کچھ ہی دیر بعد جنید کھانا لے کر آیا میں نے جلدی جلدی کھانا کھایا اور جنید کو واش روم جانے کا کہہ کر میں سیدھا جیولری والے کے پاس پہنچا جو دکاندار ہونے کے ناتے میرا جاننے والا تھا میں نے سلام دعا کے بعد اس سے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں وہ بھی میرے کام کے بارے میں پوچھنے لگ گیا باتوں ہی باتوں میں میں نے نام لکھنے اور مٹانے کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا تو اس نے بتایا کہ یہ لکھا بھی مشین سے جاتا ہے اور مٹایا بھی مشین سے ہی جا سکتا ہے ویسے یہ کس چیز سے نہیں مٹتا تو میں نے اس کو فلم سنائی کہ میری ایک کزن ہے اس نے بس ایسے شوخی میں آ کر اپنی کسی فرنڈ کے ساتھ مل کر بازو پر نام لکھوا لیا ہے اور وہ اب بازار بھی نہیں آسکتی اگر ایک رات کے لیے مجھے مشین دے دے تو صبح تمہیں دکان کھلتے ہی واپس دے جاؤں گا تو اس نے بخوشی کہا کہ لے جاؤ اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے ویسے بہتر ہوتا کہ آپی کو تم دکان پر لے آتے تمہیں اچھے سے صاف کر دیتا اگر تم سے صاف ہو سکتا ہے تو لے جاؤ مگر یہ ہے تجربے والا کام اسے ہر کوئی نہیں کر سکتا میں نے کہا تو بس ایک دفعہ مجھے کر کے دکھا دو باقی میں خود ہی کر لوں گا اس نے کچھ دیر سوچتے ہوئے اپنے بازو سے کپڑا اوپر کیا اور اپنے بازو پر لکھا ہوا انگلیش کے حروف مجھے دکھائے اور بولا تمہارے لیے چھ سال پرانا نام مٹا رہا ہوں تم نے پہلی دفعہ کوئی کام کہا ہے میں نے کہا اگر تمہیں کوئی پرابلم ہے تو میرے بازو پر لکھ کر مٹا دو تو وہ بولا نہیں کیسی باتیں کر رہے ہو میرا کیا ہے میں دوبارہ نام لکھ لوں گا پھر اس نے ایک چھوٹی سی مشین اٹھائی جس کے آگے سوئی لگی ہوئی تھی اور مشین کے اوپر ایک چھوٹی سی بوتل لگی ہوئی تھی جس میں کوئی کیمیکل تھا اس نے مجھے پہلے مشین چلانے اور پکڑنے کا طریقہ سکھایا اور پھر اس نے بڑے اچھے طریقے سے اپنے بازو پر سے لفظ مٹاتے ہوئے مجھے سمجھایا اور کچھ دیر بعد میں اسے اجازت لے کر آ گیا اور اسے رات کو جاتے ہوئے مشین لے جانے کا کہا اس نے تو مجھے ابھی لے جانے کا کہا مگر جنید اور زوفی کے سوالوں کی وجہ سے میں دکان بند کر کے لے جانے کا فیصلہ کیا اور اسے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ تمہارا کوئی کسٹمر آ سکتا ہے پھر تمہیں پریشانی ہوگی خیر میں دکان پر آ گیا اور پھر کام میں مصروف ہو گیا رات کو دکان بند کی اور زوفی کو گھر چھوڑنے کے بعد میں جولری والے کی دکان پر پہنچا جو ابھی تک کھلی ہوئی تھی اس سے مشین لے اور گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا گھر پہنچتے ہی میں سیدھا بیٹھک میں گیا اور مشین کو چھپا کر رکھ دیا اور پھر باہر سہن میں آ کر میں امی لوگوں کے پاس بیٹھ گیا کچھ دیر باتیں وغیرہ ہوتی رہی میں نے عزمہ کو کافی دفعہ اشارے سے سمجھانے کی کوشش کی کہ نام مٹانے کا انتظام ہو گیا ہے مگر وہ کچھ اور ہی سمجھ کر نفی میں سر ہلاتی رہی آخر میں نے اسے اشارے سے کمرے میں چلنے کا کہا تو وہ کچھ دیر بعد بہانے سے کمرے میں چلی گی میں بھی بھائی والے کمرے میں گیا جہاں سے دوسرے کمرے کی طرف کا بھی دروازہ تھا میں نے دروازہ کھولا تو عزمہ چارپائی کے پاس کھڑی بستر سے ہی کر رہی تھی میں جلدی سے اس کے پاس پہنچا اور ایک ہی سانس میں اسے بتا دیا کہ میں نام مٹانے کی مشین لے کر آیا ہوں عزمہ پہلے تو گھبراتے ہوئے نہیں نہیں کرتی رہی مگر کچھ ہی دیر میں اس نے آنے کی حامی بھر لی وہ بھی اگر آ سکی تو میں کھانا کھا کر باہر نکل گیا اور کافی دیر دوستوں سے گپ شپ کرتا رہا اور پھر گھر واپس آیا تو بھائی بھی گھر ہی تھا اور سہن میں بیٹھا امی ابو کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا اس نے ابھی کھانا بھی کھانا تھا کیونکہ مجھ سے تھوڑی در پہلے ہی وہ دکان بند کر کے آیا تھا بھائی کا مسئلہ تھا کہ اس کے پاس سے گزر کر عزمہ نے بیٹھک میں آنا تھا اور بھائی کا پتہ نہیں چلتا تھا اچانک میرے دماغ میں ایک پلان آیا میں جلدی سے اٹھا اور نازی کے کمرے میں گیا جہاں عزمہ نصرین بھی موجود تھی جبکہ آپی بھائی کے لئے روٹی پکا رہی تھی میں نے عزمہ کو اشارے سے بیٹھک میں آنے کا کہا اور میں نصرین سے بچا کر اشارہ کر کے واپس بیٹھک میں آ گیا کچھ ہی دیر بعد نصرین بیٹھک میں آئی اور دروازے کے پاس ہی کھڑی ہو کر پوچھنے لگ گئی کہ ہاں بولو کیا کہنا ہے بھائی بھی باہر بیٹھا ہوا ہے اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا سوچے گا عزمہ بولی اس وقت میں کیسے جا سکتی ہوں خالہ پوچھیں گی کہ اس وقت کیا کرنے جانا ہے تو میں کیا کہوں گی میں کافی دیر بیٹھک میں ہی بیٹھا رہا اور پھر نکل کر باہر گیا تو مجھے نازی اور عزمہ نظر نہیں آئی میں نے امی سے پوچھا کہ دونوں کدھر گئی ہیں تو امی نے بتایا کہ عزمہ نے کپڑے سوکھنے کے لئے ڈالے ہوئے تھے وہ اتار کر اندر رکھنے گئی ہے میں نے اچھا کہا اور پھر بھائی اور امی کے واس بیٹھ کر باتوں میں مصروف ہو گیا امی نے چائے کی کیتلی چولے پر رکھی ہوئی تھی اور چائے بنانے کے ساتھ ساتھ مجھ سے اور بھائی سے باتیں بھی کری جا رہی ہیں مجھے عزمہ کا شدت سے انتظار تھا کہ جائے چائے بننے سے پہلے پہلے وہ آ جائے میں امی اور بھائی سے باتیں کر رہا تھا مگر میرا دھیان باہر کے دروازے کی طرف تھا آخر میرے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور عزمہ اور نازی دروازے سے اندر داخل ہوتی نظر آئیں میری نظریں عزمہ کی طرف تھی جیسے ہی وہ میرے قریب سے گزرنے لگی تو اس نے آنکھوں کے اشارے سے ہی کام ہو جانے کا سگنل دیا نازی ہمارے پاس ہی رک گئی جبکہ عزمہ سیدھے بھائی کے کمرے کی طرف چل دی میں نے بھائی کو کہا آجو اندر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے میں جلدی سے اٹھا اور عزمہ کے پیچھے چل دیا میں کمرے میں داخل ہوا تو عزمہ نازی والے کمرے کی طرف کھلتے دروازے کے پاس کھڑی تھی اور عزمہ جلدی سے نازی والے کمرے میں داخل ہو گئی میرے پیچھے ہی بھائی بھی آ گیا تو امی کپوں میں چائے ڈالتے ہوئے نازی کو آواز دے رہی تھی کہ آ کر چائے بھائیوں کو دے آئے میں نے امی کو کہا کہ لائیں میں ہی اندر لے جاتا ہوں اور میں نے امی سے ٹری پکڑتے ہوئے ایک کپ اٹھایا اور گھونٹ بھر کر کہا امی ایک چمت چینی کا میرے کپ میں ڈال دیں مجھے میٹھا کم لگ رہا ہے امی نے حیران ہوتے ہوئے میری طرف دیکھا اور بولی کہ پہلے ہی میٹھا تیز ہے اور کتنا تیز پیو گے میں بھائی کے پاس بیٹھ کر چائے پیتے ہوئے باتیں کرنے لگ گیا باتوں کے دوران میری نظر بھائی کے چہرے کو ٹرٹول رہی تھی کہ کہیں بھائی کو چائے کے ٹیسٹ میں فرق تو نہیں لگا مگر بھائی نے چائے پیتے ہوئے کوئی ایسا ریاکٹ نہیں کیا جس سے مجھے شک پڑتا خیر کافی دیر ہم مختلف موضوعات پر مہوے گفتگو رہے پھر بھائی کو نین نے گھیرنا شروع کر دیا اور بھائی جی سو گئے اور کچھ ہی دیر بعد کمرہ بھائی کے خراتوں سے گونجنے لگ گیا میں بیٹھک میں بیٹھا بھائی کے خراتے گن رہا تھا تھا کھار کر میں کمرے کی جانب جانے لگا تو نازی کے کمرے سے مجھے عزمہ دبے پاؤں نکلتی ہوئی نظر آئی عزمہ کی جب مجھ پر نظر پڑی تو وہ ایک دم وہی رک گئی اور خود کمرے میں داخل ہوا اور بھائی کو دیکھا جو گہری نیند سویا خراتے مار رہا تھا بھائی کی تسلی کرنے کے بعد میں بیٹھک میں چلا گیا میرے پیچھے ہی عزمہ بھی بیٹھک میں داخل ہوئی عزمہ کافی ڈری ہوئی تھی عزمہ بولی یاصر مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے میں صبح خود دکان پر جا کر اپنے بازو سے نام مٹوا آؤں گی اگر نازی اٹھ گئی تو مجھے بستر پر نہ دیکھ کر وہ کہیں باہر دیکھنے نہ آ جائے میں نے کہا تم نازی کے ساتھ سوئی ہوئی تھی میں علماری میں چھپائی لائی مشین کی آواز نہ ہونے کے برابر تھی ہوتی رہی کہ جہاں جہاں سے سوئی گزرتی جاتی وہاں سے ہی الفاظ غائب ہوتے جاتے مگر وہاں کی جگہ کافی سرخ ہوتی جاتی تقریباً پندرہ منٹ میں دونوں ناموں کو مٹانے میں کامیاب ہو گیا اگر کسی نے ناموں کو دیکھ لیا تو میرا جھوٹ پکڑا جائے گا اور جو میں نے تمہیں پہلے بتایا تھا کہ اسد اور اکری نے مجھے کچھ نہیں کہا تو اس کی حقیقت تمہارے سامنے کھل جانی تھی مگر جھوٹ تو جھوٹ ہی ہوتا ہے لاکھ چھپا لو مگر چھپ نہیں سکتا میں نے اچھا کیا اور پھر اس کا موٹ صحیح کرنے کے لیے اسے دلاسہ دیتے ہوئے بولا آج سے تم سمجھ لو کہ تمہارے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں اور اس خیال کو اور ان ناموں کے ساتھ اپنے دماغ سے بھی مٹا دو میں تمہارے لیے جتنا کر سکتا تھا میں نے کر لیا